آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کی ضمنی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ہنٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے صحیح طریقے سے نہیں کیے جن کو سنا گیا ان کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حق میں امتنائی جاری کیا گیا ہائی کورٹ کا فیصلہ یک طرفہ کاربائی ہے مزید تفصیلات جانیں گے سفیر اللہ پین ان کی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر آج کی کاربائی کا جو ہے سماعت کا حوال بتائے گا اور کیا اطلاعات ہے کب تک یہ فیصلہ سنائے جائے گا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ تو اس وقت ان کے پاس ہی ہے ان کو یہ نشان پشاور ہائی کورٹ نے ہی اپنے آرڈر کے ذریعے دے رکھا ہے لیکن آج اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ نشان ان سے واپس چھنتا ہے یا ان کے پاس ہی رہتا ہے اور یہ سماعت آج ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہو رہی ہے اور جسٹس اجاز خان اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں انتہائی اہم دلائل اس پر دیئے گئے اور مرمغز اس پر بحث کی گئی عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے عدالت کی روبرو یہ موقف اپنایا اور دلائل یہ دیئے کہ چونکہ اس میں الیکشن کمیشن اہم اس میں رکن ہے اور اس کو سنا ہی نہیں گیا اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا اس گزشتہ جو سماعت ہوئی اور اس کے خلاف ہی یک طرف حطور پر یہ فیصلہ صادر کیا گیا اور اسی کیس میں انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے تھے وہ جو کلدم قرار دیا گئے تھے اس کو جائز قرار دیا گیا اور پی ٹی آئی کو بلہ ہی واپس دے دیا گیا سکندر محمد نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ چونکہ اس کیس کا اثر پورے ملک پر پڑھ رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جوریڈکشن وہ خیبر بخت انخواہ تک ہی محدود ہے تو یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا اور پورا ملک جو ہے تو اس فیصلے سے ابھی متاثر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جسٹس اجاز خان نے استفسار کیا کہ ریٹ پیٹیشنر کی جانے سے محدود ہے تو یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ خبر عام ہوئی اور ریٹ پیٹیشنر کو اس کیس کا علم ہے لیکن وہ جان گھو کر آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے اس کیس کو یک طرفہ دوسنا کیا ہے تو استعداد یہی ہے کہ اس فیصلے کو موطل کیا جائے اور کیونکہ اس کی کیس کی جنوری کوڈ ڈیویجنل بینچ جو ہے تو اس کیس کی بات سفیراللہ یہ بتائے گا کہ کیا آج کے سماعت میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی اگر موجود تھی تو کیا کیا ان کے جانب سے کوئی دلائل دیئے گئے ہیں اور اگر آپ کی ان کے لیگل ٹیم سے بات ہوئی ہو تو اگر جو بلے کا نشان ان کو واپس دے دیا گیا تھا کہ وہ واپس لے لیا جاتا ہے تو کیا آپشنز ہوگے پی ٹی آئی کے پاس کیا کسی اور فورم پر وہ رجوع کرے گی اس حوالے سے رابطہ جو ہے وہ منکتہ ہو چکا ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کے زمنی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے پیشاور ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا انٹرپارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے صحیح طریقے سے نہیں کیے جن کو سنا گیا ان کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتنائی جاری کیا گیا ہائی کورٹ کا فیصلہ یک طرفہ کا روائی ہے